اسلام علیکم میری بہن ہمیں پتا چلا کہ آپ کے والد کے سا یہ کام ہوا کیا وجہ بنی کہ کوئی آپ کی ذاتی رنجش تھی یا وہ عورت کون تھی نہیں ہماری کوئی دشمنی تھی کوئی دشمنی نہیں تھی وہ عورت اجنبی تھی اس نے کیوں آگ لگائی آپ کو وجہ بتائی کسی نے یا کسی سے پتا لگاؤ بس اس عورت کا کام یہی تھا کہ ایسے لوگوں سے پیسے اور چیزیں لے کے کہتے ہیں تم چلے جو وہ دو نمبر عورت تھے اس نے آگے بھی پانچھے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا تھا پانچھے لوگوں کے جو آپ بات کریں وہ اسی گلی کے آپ کو لوگوں نے انفارم کیا کہ پولیس کی جانب سے پتا چلا لوگوں نے گلی محلے کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی آپ کے والد نے بتایا کہ میں فلا گلی میں جاتا ہوں تو وہ عورت مجھے تنگ کرتی ہے یا اس حوالے سے بات کی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ایسی کبھی کوئی بات نہیں تو آپ کے والد کو اس نے جلا دیا پٹرول ڈال کے آپ کو کب پتا چلا ہمیں اسی ٹائم پتا چل گیا تھا تھوڑی دیر بعد دس پندرہ منٹ بعد پتا چل گیا تھا جب آپ موقع پر پہنچی کیا دیکھا آپ نے میں نہیں موقع پر پہنچی تھی باقی میرے چاچے تائے در پہنچے تھے اس وقت وہ تالہ لگا کے چلی گئی تھی واقعہ کر کے میرے اببو کے ساتھ چلی گئی تھی تو اب وہ عورت گرفتار ہو چکی ہے ہاں جی وہ ہو چکی ہے گرفتار پولیس کا آپ کے ساتھ کیسا تاون پولیس ابھی تک تو کوئی نہیں ہے تاون ہمیں صرف انصاف چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارے باپ کے ساتھ اس نے جو ظلم کیا اس کا بس ہمیں بدلا چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے کیا کہنا چاہیں گی دیکھنے والوں سے مریم نواز سے ہمیں یہ انصاف چاہیے کہ جو انسان صحیح ہے اس کے ساتھ صحیح اور جو انسان غلط ہے اسے اسے غلطی کے سزا ملنے چاہیے تاکہ وہ کسی اور صحیح انسان کو تانگ نہ کر سکے ناظرین یہ ان کی بیٹی ہے زیادہ ان سے بات بھی نہیں ہو رہی کیونکہ لیکن جب کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو مجبوراً میڈیا پر آنا پڑتا ہے اور میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے کیونکہ آج کل انصاف ملنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اور جس طرح ایک سٹارٹ سالہ بزرگ کو جس طرح جلایا گیا پھر وہاں کے رہنے والے لوگوں پر محران تھا کہ اگر کسی نے غلطی بھی کیا تو اس کے لیے ایک قنون ہے قنون کے مطابع ایک سزا ہے لیکن ایک عورت ایک شخص کو جلا دیتی ہے اور پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں کے دروازے کھڑ کھڑ آتا ہے ایک شخص میں دیکھا کہ اس کے پاس جاتا ہے وہ پاس سے باغ جاتا ہے تو یہ ہمارا معاشر ہے جس میں ہم رہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کی مدد کے لیے تیار نہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ فلسطین پر غیر مسلم حملہ کرتے ہیں کوئی حکمران ان کو بچانے کے لیے آگے نہیں آتا اور شاید کوئی صلاح الدین عیوبی آئے اور وہ ان کی مدد کرے لیکن جب ہمارے گروں کے سامنے جب ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ باہر سے کوئی شخص آئے گا اور وہ ہماری زندگی بچائے گا ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے گا تو جب تک ہم اپنے سامنے جو جرم ہوتا ہے جو نا انصافی ہوتی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کوشش نہیں کرتے یا ہمیشہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم ظالم کے ساتھ کھڑائی ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں دباؤ ہوتا ہے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کل کو یہ ہمیں ٹارگٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو جرائم ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو میں مریم نواز صاحب سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ عورت کی حقوق کی بات کرتے ہیں عورت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں لیکن فیصلہ بعد میں ایک عورت نے ایک شخص کو زندہ جلا دیا جو بزرگ تھا اور وہ روزے کی حالت میں تھا اور وہ ایک جو کپڑے کا کام ہے کون وارث ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ ایسی عورتوں کو ان کے کیفرے کردار تک پچھائے جاؤ اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ بعد میں کبھی بھی کوئی شخص ایسی جو گنونہ کھیل کھیلنے کی کسی بھی انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے گیر مسلم ہو اس کے ساتھ ایسا گنونہ کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا شاید آپ کی شیئر کرنے سے اس فیملی کو انصاف مل جائے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ